بسم اللہ الرحمن الرحیم خجور کے باگ کے بدرے میں جنت کی بشارت خجور کا درخت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں اس پر جب پھلگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور اگر میرے بچوں کے موں سے خجور کو نکال لیتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اسے بلایا وہ شخص منافق تھا آپ نے فرمایا بھئی ایک سعودہ کرتے ہیں اس نے پوچھا کون سا سعودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور کا درخت لے کر دوں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ خجور اگر کوئی اور خجور ہوتی تو میں دے دیتا تو یہ میری مذہرت ہے یا رسول اللہ اور چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں خجور کا درخت لے دیں آپ نے فرمایا ہاں تو مجھے لے کر دے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور کا درخت لے کر دوں گا وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بولا اے بھائی بات سنو خجور کا درخت کتنے کا بیچو گے اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا تمہیں کیسے دے دوں انہوں نے کہا اچھا بھائی موں سے بول کتنے پیسے لوگے تو اس نے جان چھڑھانے کے لئے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ ایک درخت خجور کا لے لو اور باغ میں چھ سو خجور کے درخت اور یہ خجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا مجھے چھ سو خجور کے درخت مل رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے منظور ہے خجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا اور وہ صحابی گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے اور اندر بھی داخل نہ ہوئے اور جے میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیئے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جنت کے بدلے سودہ کر دیا ہے اللہ کے نبی سے اور اپنی بیوی کو آواز دی باہر آؤ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودہ کر آیا ہوں بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودہ کیا حضرت وہ صحابی نبی کے پاس گئے یار سلیلہ میں نے سودہ کر لیا ہے فرمایا ابو کیسے کیا سودہ کہا یار سلیلہ سارا باغ دے دی سارا باغ دے دیا اور وہ خجور کا درخت لے لیا اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا سودہ بھی بدل گیا گیا ہے اور فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لئے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لئے تیار کر دیے ہیں اور جب حضرت نے یہ بات فرمائی جب وہ شخص فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک لاکھ جنت کے خجور کے درخت ابو کے جنادے کی اوپر جھکے ہوئے ہیں تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ سلام کا اللہ سے پیار اور اپنے صحابیوں کو ان کی دکھائی کی کرامات ہمیں خدا سخاوت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے لئے جنت الفردوس میں نبی کی دیر سایہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں آمین سم آمین